ناظرین پاکستانی سمندر میں تیل کی ڈریلنگ کیوں ناکام ہوئی کےکڑا ون جس پر قوم کے سو ملین ڈالر پھونک دیئے گئے اور جس کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان قوم کو سہانے خواب دکھاتے رہے وہ خواب اچانک کیوں بکھر گیا کیا وہاں تیل واقع نہیں تھا یا پھر حقیقت کچھ اور ہے آئیے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین آج کی دنیا میں حیرت انگیز سائنس کی دنیا ہے جب بھی کہیں کوئی ڈریلنگ کی جاتی ہے اس سے پہلے وہاں جدید تری مشینری سے سروے کیا جاتا ہے یہ سروے زمین کی نچلی پرتوں کا ایک ایک سری ہوتا ہے جس میں تیل و گیس کے زخائر کا بہ آسانی ماپا جا سکتا ہے تاہم اس کی کوالٹی کا اندازہ ڈریلنگ کے بعد ہی ہوتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ ایکزاؤن موبل نے سو ملین ڈالر کا ٹھیکہ لے کر جہاں دنیا کا دوسرا بڑا ڈریلنگ لگ لگایا وہ محض تغمینوں پر لگایا ہوگا یہ سرہ سر غلط ہے وہاں تیل کے سو فیصد زخائر ہیں مگر انہیں کسی بیرونی تباہ کے تحت روک دیا گیا ہے یہ دباہ کیا تھا کس کا تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے اس کا جائزہ ہم زائل میں دیکھیں گے ناظرین آج کی دنیا کو نہ امریکہ نہ یورپ بلکہ اس سے دو بڑے مافیا ڈرائیو کر رہے ہیں ایک تیل کا مافیا اور دوسرا ہتھیاروں کا تیل کے مافیا زخائر خلیجی ممالک میں ہیں مگر ان زخائر کے اکثری تیشیر امریکی اور یورپی کمپنیوں کے پاس ہیں یہ کمپنیاں ایسا شیطانی گھڑ چوڑ کر چکی ہیں کہ یہ فیلحال تیل کو اسی علاقے میں رکھ کر دنیا کو مہنگترین تیل بیچنا چاہتی ہیں اس لیے اگر دنیا کے دوسرے ممالک میں تیل نکل آیا تو خلیج کا مہنگا تیل کون خریدے گا یہ مافیا کتنا طاقتور ہے اس کا اندازہ اس سے کر لیں کہ خود امریکہ اپنے اندر موجود زخائر کا تیل استعمال نہیں کر پا رہا اور وہ بھی خلیج سے مہنگا تیل خریدنے پر مجبور ہے امریکہ نے شیل تیل کے زخائر کھولے تو اس مافیا نے تیل کی قیمت ایک سو پینتالیس ڈالر فی بیرل سے صرف تیس بیرل تک گرا دیا جس کے نتیجہ میں جن کمپنیوں نے شیل گیس میں سرمایہ کاری کی تھی وہ دیوالیا ہو گئی کیونکہ شیل گیس نکالنے پر لگ بگ پچاس ڈالر فی بیرل لاغت آتی تھی کینیڈا نے مٹی کو صاف کر کے تیل نکالنا شروع کیا تو وہ سعودی عرب کے بعد تیل پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا مگر یہاں بھی لاغت زیادہ تھی چنانچہ اس مغافیہ نے کینیڈا کو بھی گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر دیا ناظرین صدر وابا نے جب احدہ سبھالا تو انہیں جو پہلی بریفنگ دی گئی انہیں بتایا گیا کہ امریکہ متبادل انرجی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے جس دن ہم نے نئی انرجی دنیا میں متبادل انرجی کی چاب بھی نہیں ملی کیونکہ جن کمپنیوں کی تیل پر اجارت داری تھی وہ اس تحقیق کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ میں تحقیق بھی نیجی شعبے کے پاس ہے اور نیجی کمپنیاں ہی سرمایہ لگا کر نئی ٹیکنالوجی مطارف کراتی ہیں آج سولر پینل سولہ یا اٹھارہ فیصد پر کام کرتا ہے اگر یہ پینل چالیس فیصد پر کام شروع کر دے تو دنیا سے بجلی کی تاریں گریڈ ڈسٹریشنز اور پاور ہاؤس غائب ہو جائیں تمام گاڑیاں سولر پاور پر شفٹ ہو جائیں جرمنی کی ایک کمپنی نے دو سال پہلے سنتالیس فیصد پر کامیاب تجربہ کیا مگر پھر اچانک اس کمپنی کو دیوالیا قرار دے دیا گیا اور وہ دنیا سے ہی غائب ہو گئی ٹیسلا کمپنی جس نے بجلی سے چلنے والی گاڑیاں مطارف کرائیں اور جس نے کہا کہ وہ پوری دنیا کو سولر پر منتقل کر سکتی ہے اس پر بھی آئے دن دیوالیا ہونے کی تلوہ لٹک رہی ہوتی ہے پاکستان کے سمندر میں تیل نہ نکالنے کی ایک اور بڑی وجہ جیو سٹریٹیجک ہے پاکستان کو پچھلے دس سالوں سے کرزوں کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے تاکہ اس کا ایٹمی پروگرام رول بیک کروایا جا سکے روپے کی مسلسل گرتی ہوئی ساکھ اور عالمی اداروں کی جانب سے سخت شرائط کا مقصد بھی یہی ہے کہ ملک کو معاشی انارکی کی طرف لے جایا جائے ان حالات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیل کی صورت پاکستان کے ہاتھ میں اس سے پندرہ ارب ڈالر سالانہ کی لاتری دے دی جائے چنانچہ پہلے کیکڑا برن موبل کہا گیا عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیکڑا ون کھولیں گے لیکن پھر اچانک امریکہ اور تیل کی علاقہ اکوتوں میں معاملہ تہپ آگئے اور ایکزون موبل کو نتائج روک دینے کا آرڈر دے دیا گیا جب کیکڑا ون پر سیدھی ڈریلنگ کو روک کر عمودی ڈریلنگ شروع کی گئی تھی اسی دن سے واقفانے حال سمجھنے لگے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے کیونکہ آج سے دس سال پہلے پنڈی گھیب میں میاں والا ون نامی رگ لگایا گیا تھا تو یہاں اعلان کیا گیا تھا کہ ایشیا کا سب سے بڑا تیل کا زخیرہ نکل آیا ہے تیل اور گیس کا پریشر اتنا تھا کہ رکھ کے سیفٹی وار تک پھٹ گئے تھے گاؤں خالی کرانے کے آرڈر تک آگئے پھر امریکہ سے ہائی پریشر وار خصوصی طور پر آرڈر پر بنوائے گئے محدود پیمانے پر سپلائی بھی شروع کیا دی گئی یہاں سے تیل رفائنی تک لے جانے کے لیے پائپ لائن بھی بچھائی گئی مگر دو سال بعد اس کوئیں کو جہاں ایشیا کے سب سے بڑے زخائر موجود تھے اچانک بند کر دیا گیا یہ بات بھی سمجھنے کی کہ امریکہ یورپی کمپنیاں اور ان کے ساتھ پاکستانی کمپنیاں جو ڈریلنگ کرتی ہیں وہ ناکام کیوں ہو جاتی ہے اور چینی کمپنیاں جو ڈریلنگ کر رہی ہیں ان میں کامیابی کا تناسب کیوں زیادہ ہے کہ اکڑا ون میں تیل کے وسیع زخائر موجود ہیں اور اس سوالے سے وزیراعظم پاکستان کو جو خواب دکھائے جاتے رہے وہ بھی سو فیصد ٹھیک تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ قوتیں پاکستان کو مضبوط نہیں کمزور دیکھنا چاہتی ہیں اور یہ قوتیں پاکستان میں ہر اہم جگہ پر براجمان ہیں